شاہ سلمان ریلیف سینٹر کل اسلام آباد میں مختلف کامپنیوں کے ساتھ کئی موہدوں اور عملی یادداشتوں پر دستخط کرے گا تقریب میں پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی پاکستانی حکام بین الاقوامی اور مقامی انسانی تنظیموں کے شراکتداروں کی شرکت متوقع ہے موہدوں میں پاکستان کے کئی تعمیراتی منصوبے شامل ہوں گے جو شاہ سلمان سینٹر کے جانب سے تیار کردہ امدادی منصوبوں کے مطابق ہوں گے شاہ سلمان ریلیف سینٹر ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا آغاز مئی 2015 میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت اور سرپرستی میں کیا گیا تھا تقریب میں پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی پاکستانی حکام بین الاقوامی اور مقامی انسانی تنظیموں کے شراکتداروں کی شرکت متوقع ہے مہائدوں میں پاکستان کے کئی تعمیراتی منصوبے شامل ہوں گے جو شاہ سلمان سینٹر کے جانب سے تیار کردہ امدادی منصوبوں کے مطابق ہوں گے شاہ سلمان ریلیف سینٹر ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا آغاز مئی 2015 میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت اور سرپرستی میں کیا گیا تھا